جاہند میں آپ کو بتا دوں اس کی پوری کی پوری ٹیل کہ ٹیور اوپ ڈیوٹی آپ سبھی کو پتا ہے سب سے پہلے تو یہ چار سال کے لئے لاغو ہو رہی ہے اس کی پوری جانکاری بتا دیتا ہوں چار سال کے لئے یہ لاغو ہو رہی ہے ایک سال میں دو بار بڑھتی ہوں گی چھت چمہینے کے انترال پر تینوں سے ناؤں میں جانے گا ایک ماتر یہی رشتہ ہے ٹیور اوپ ڈیوٹی اس میں جتنی بھی بڑھتی ہوگی ان میں سے 25% یعنی 25% جوان ریگولر آرمی میں جائیں گے اور پچھتر پرسنٹ کو ریٹارمنٹ کر دیا جائے گا چار سال کے بعد میں اب چار سال کے بعد میں جو جوان ریٹارمنٹ ہوں گے ان کے لئے کیا ہوگا ساتھ اس میں جو سیلیکشن کی پوری پوری پروشیس ہے وہ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں چالیس لاگ یعنی چالیس لاگ پورا پیکیج ہے چار سال کا کہ چار سال جو بندہ ٹیور اوپ ڈیوٹی کے تحت ڈیوٹی کرے گا اب اس میں کیا کیا لاگ ہوا کس پرکار سے جتنے بھی بچے اب یہ گلت ہے کہ صحیح اس کی بجائی ابھی جو سینہ نے اس کی دیفنیشن دیئے یہ دیئے کہ ینگ انڈیا میں ابھی انڈیا میں جیادہ تر لوگ ینگ ہے اور انہی کے لئے یہ کیا گیا کہ جیادہ تر لوگوں کو وردی پہننے کا موقع ملے جیادہ سے جیادہ لوگوں کو بھارتیس سینہ میں شامل ہونے کا موقع ملے اس کے لئے کیا جارہا ہے اگنی پتی ہو جنا اب اس کی جو ایز کرائیریہ وہ ساڑھے سترہ سال یعنی جو سیم ٹو سیم آرمی کا ایز کرائیریہ ہے کہ ساڑھے سترہ سال سے لے کر اکیس سال یہ ایز میں بلکل بھی چھوٹ نہیں دی گئی ہے اور اس کے مابدندوں میں بھی کسی پرکار کی چھوٹ نہیں ہے جو کہ آرمی چیپ نے کلیر کیا ہے کہ اس کے جو مابدند بنائے گئے ہیں وہ بلکل جو پرانے آرمی ہے اس سے بھی تگڑے رہیں گے اور جو یوگتہ دس پی پاس اور باری پاس جیسے نیوی ائرپورٹ کے لئے وہ سیم یوگتہ رہے گی ساتھی اب اس کے دورہ ہی بھارتی شینہ میں انٹری ہوگی اس کے علاوہ اور کوئی اپسن نہیں ہوگا کیا ہے برتی پرکار دیکھئے اگنی ویر شینکوں کی برتی سال میں دو بار کی جائے گی کاریکال کا سماپت یعنی پچیز پرسنٹ شینک کو شینہ میں رکھا جائے گا باقی کو واپس بیج دیا جائے گا یہ برتی چھت چھ مہینے کے گے پروگین ایک سال میں دو بار ہوگی ساڑے سترہ سال سے لے کر اکیس سال تکے امیدوار اس میں آوے دن کر پائیں گے لارلو اگر آپ کی ایج بھی ساڑے سترہ سال ہے تو آپ اس کی ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے کیونکہ اگلے نبت دن کے اندر اندر اس کی پہلی بھرتی کا ایوجن ہوگا اس کے جو پورے کے پورے مابدنڈ ہے کہ اس کا پیپر کے سے ہوگا اس کا رننگ کیسے ہوگی اور اس کا پورا پورا جو کرائیٹیر ہے وہ آپ کے دو سے تین دن کے اندر اندر کلیر ہو جائے گا اب اگنی پت یوزنا کے دوران جو 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 جوان سینہ میں جائیں گے ان کے دیکھئے اگر وہ چار سال کی سرویس کر کے واپس آتے ہیں تو ان کو کیا کیا فائدہ ہو اس کے بارے میں اس کی جو پرسکشن کی عوضی ہے وہ چھے ماہ کی رکی گئی ہے یعنی چھے ماہ یعنی دس ویک کی پرسکشن اور وہ چار سال میں بھی کاؤنٹ ہے پرتن ورش کا بیتن لگ بک پورے سال کا چار لاک چھے تر ہزار روپے رہے گا جو کی توتر سال میں بڑھ کر لگ بک چھ لاک بڑھانمہ جار ہو جائے گا سیوہ مکتی بیاد سہیت گیارہ لاک اکیتر ہزار روپے جو یہ گیارہ لاک اکیتر ہزار روپے جو ملیں گے وہ اس پرکار سے ملیں گے یہ آپ کا تیس پرشنٹ ڈیڈیوکیشن ہوگا جو آپ کی پیمنٹ ملے گی مان لیجے تیس ہزار روپے اس میں سے لگ بک نو ہزار روپے ہر مہینہ کٹے گا نو ہزار روپے آپ کا کٹے گا اس میں نو ہزار روپے ہی بھارتی سرکار ملائے گی اور لگ بک آپ کا مہینے کی شیونگ اٹھارہ ہزار روپے ہو جائے گی اس پرکار سے چار سال کے اندر میں آپ کو گیارہ لاک اکیتر ہزار روپے ملے گا اور گیر انداز سی اٹھاریس لاک روپے کا بیما یعنی کہ اگر آپ کی مرتی ہو جاتی ہے تو اس میں اٹھاریس لاک روپے کا لائپ انسورنس ملے گا اور اس کی جو اور بہت سارے فائدہ ہیں لیکن ان میں سے میں کچھ آپ کو بتا دوں جیسے آپ کسی بھی اس میں ایک بار سرویس کرنے کے بعد میں جب بہار آتے ہو یعنی جو بچے پچیس پرسنٹ جو ریگولر ہو جائیں گے پچیس پرسنٹ جو آؤٹ ہوں گے ان کو راج سرکار کے دوارہ جتنے بھی ویکنسے نکلے گی اس میں ان کے کریڈٹ پوائنٹ رہیں گے یعنی کچھ آرکسیت رہیں گے ساتھ ہی پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنیوں میں ان کے جو سیلیکشن ہے اس میں بھی فائدہ ملے گا ان کو بینک لون میں فائدہ ملے گا ہائر ایجوکیشن میں فائدہ ملے گا اور بھی کئی پرکار کے ان کو فائدہ دیے جائیں گے اگر وہ آگے کی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ان کو کافی ساری فائدہ ملے گے اسکولرشپ ملے گی ساتھ ہی اگر وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو بزنس لون ملے گا اور کسی بھی پرکار کے اس کو سویدائی میڈیگل سویدائی ملے گی اور بھی بہت سار چیزیں چھوٹی موٹی اس کے ساتھ میں دی جائے گی اس کا اب میں آپ کو اور چیزیں اس کے بتاؤں اس سے زیادہ یہ آپ یہ آپ سبھی کو سمجھ میں آگئی جو چیز میں بتاؤں اب اس میں جو موٹا طور پر اگر آپ کو سمجھنے ہو نہیں جیسے ٹینتھ اور ٹولتھ کی ائر فورس اور نیوی اور آرمی تینوں میں اب جو انٹری ہوگی وہ اس کے تحت ہوگی سہید دیکھئے جتنا بھی اس میں ایک چیز ہونا اگر مان لیجے چار سال کے دوران اگر کوئی جب چار سال کے دوران تو اس کو ایک کروڑ روپے کی راشی ملے گی اور پورا سہید کا درجہ دیا جائے گا سمپون روپ سے سہید کا درجہ دیا جائے گا ایک روڑ کی راشی ملے گی اور اگر وہ کسی انسیڈینٹ میں گھائل ہوتا ہے تو اس کی اگر 100% ڈیسیبلٹیز ہوتی ہے تو پچھتر لاگ روپے یا 75% ہوتی ہے تو چمالیس لاگ روپے اس پرکار سے ایک راشی بھی ڈیشائیڈ کی گئی ہے اور جب تک وہ سینہ میں رہے گا یعنی چار سال کی سرویش کرتا تو اس کو بلکل ایک شینی کے برابر مانا جائے گا اور ایک شینی کو ملنے والی سبھی سویدائیں اس کو بھی دی جائے گی جہاں رکھئے اس میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کیا گیا ساتھ میں اس کے پاس چھا مہینے کے ٹریننگ کے ساتھ میں اس کو سبھی پرکار کی ڈیوٹیویں کرائے جائے گی اوپریشنل ڈیوٹی بھی اور نورمل ڈیوٹی بھی جتنے بھی ڈیوٹیاں انہوں میں سامل کیا جائے گا چاہیے وہ کوئی سی بھی ڈیوٹی ہو اور کوئی سی بھی شینہ کی ہو اب ٹیورو ڈیوٹی کی پہلی بھرتی ہے آپ کو اگلے نبوہ دن کے اندر اندر یعنی نبوہ دن لاشت ہوگا یہ ورڈنگ رہی ہے آج کی کونفرینس میں آپ کا اس کے لئے کر کیا اوپینین ہے کمینڈ بوکس میں بتائیے بھائی جائے ہند جائے بھارت